اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم جیسا کہ ہمارے ناظرین کی اکثریت اس بات سے آگاہ ہے کہ اردو ڈسکوری کی ٹیم ہمیشہ اس تلاش میں رہتی ہے کہ وہ اپنے کرم فرماؤں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو ترتیب دے جس میں اس کائنات کے کسی نہ کسی چھپے راز کی جھلکی موجود ہو اور یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ ہمارے اس انسانی مسکن یعنی زمین کے مختلف کونوں میں لا تعداد ایسے مقامات موجود ہیں جن میں چھپے ہوئے رازوں کو اگر آشکار کیا جا سکے تو اکلے انسانی حیرت کی ان وادیوں کی اسیر ہو کر رہ جائے جہاں پہنچ کر بے اختیار انسان کی زبان سے سبحان اللہ جیسے خوشبودار الفاظ چھڑنے شروع ہو جائے جبکہ انہی میں حیرت کی کچھ وادیاں ایسی بھی ہیں جو تاریخ انسانی میں ہونے والے کئی ایک واقعات و حادثات کی امین ہے جو کہ صدیوں کی گرد تلے دبنے کے بعد آج اکیسویں صدی کے انسان کے لیے دعوت تحقیق لیے منتظر راہ ہے اور انہی میں ایک مقام ہندوستان کے علاقے میں پائی جانے والی وہ جھیل ہے جس کو لاشوں یا دھانچوں کی جھیل بھی کہا جاتا ہے جہاں پر جانے والے اینی شاہد کے طور پر یہ گواہی دیتے ملتے ہیں کہ ایک مخصوص موسم میں اس جھیل کے پانی جس کی گہرائی قریب قریب دو میٹر تک ہے میں واضح طور پر بے شمار انسانی دھانچے دیکھے جا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس موتبر چینل اردو ڈسکوری کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے زمانہ ماضی میں نہ جانے کس موڑ پر بننے والے اس انسانی قبرستان کے کچھ گوشوں سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کیا ہے لیکن اس سے قبل حسبی روایت ہم اپنے اس کافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی آئندہ ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں معزیز خواتینوں حضرات یوں تو حمالیہ کا دامن اس قسم کے کئی اجائبات سے بھرا پڑا ہے لیکن اس کی پانچ ہزار سے زائد میٹر بلندی پر پہاڑوں پتھروں اور برف کے گلیشیز کی قدرتی دیواروں میں مو چھپائے یہ روپ کھنڈ جھیل جسے مقامی افراد دھانچوں کی جھیل کا نام بھی دیتے ہیں کے بارے میں جاننے کے لیے ان اجنبی راستوں سے گزرنا ناگزیر ہے جن پر چل کر آج سے صدیوں قبل زندہ انسانوں کا وجود رکھنے والے یہ دھانچے چل کر گئے لیکن نہ جانے یہ کوئی آفت خداوندی تھی جو ان کو نگل گئی یا یہ انسانی گروہوں کی پاہمی دشمنی کا شاخصانہ تھا لیکن آج بھی صدیوں کا سفر تیہ کرنے کے باوجود ہر موسم گرمہ میں جب برف اپنا وجود کھو کر پانی میں تبدیل ہوتی ہے تو اس وقت اس میں موجود ان دھانچوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جن میں سے چند ایک کو محققین نے وہاں سے نکال کر جدید سائنس کی روشنی میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ان کا تعلق کس زمانے سے بنتا ہے اور ان کے مطابق یہ دھانچے شاید نوی صدی عیسوی میں یہاں سے ایک کافلے کی صورت گزرے اور پھر اس قاتلہ جھیل کا رزق بن کر رہ گئے ناظرین اگرامی اگرچہ تاریخی کتابوں کے سینے میں ایسی کوئی شہادت محفوظ نہیں جس کی موجودگی میں یہ تسلیم کیا جا سکے کہ ماضی میں یہاں کوئی ایسی گزر گا رہی ہو جس پر انسانی قدموں کے نشانات ثبت ہوں البتہ ایسی کئی شہادتیں ضرور ملتی ہیں کہ روپ کھنڈ ہنووں کا ایک مقدس اور روحانی مقام رہا ہے جس کا تعلق نندہ دیوی سے بنتا تھا جبکہ مقامی روایات کے مطابق یہاں پر ہر بارہ سال بعد ایک میلے کا احتمام بھی کیا جاتا تھا جس میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت شریک ہو کر نہ صرف تفریحی مشاغل سے اپنا دل بہلا دی بلکہ یہاں تین دن تک رکھ کر مذہبی رسومات بھی ادا کی جاتی تھی لیکن اب ایک زمانے سے یہ رسم بھی مطروق ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ شاید یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ دشوار گزار پہاڑی راستہ ہے جس پر قدم سنبھال کر چلنا ہر کسی کے بس کا روک نہیں جبکہ مقامی لوگوں کے مطابق یہ ایک ویران علاقہ ہی سہی لیکن آج بھی ان دھانچوں کی وجہ سے ملکی و غیر ملکی سیاہ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں بلکہ کئی ایک واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ یہاں آنے والے سیاہ اپنی یادگار کے طور پر یہاں سے دھانچے یا کچھ ہڈیاں نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے جس کے بعد حکومت ہندوستان کو اس کے لیے باقاعدہ پابندی آیت کرنا پڑی جس کی خلاف ورزی کی صورت میں پیارے دوستو یہ چھیل جو کہ سطح سمندر سے سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہاں عام طور پر برف کا پہرہ رہتا ہے بھارتی حکومت کی ملکیت ہوتے ہوئے نیپال کی سرحد پر واقع ہے لیکن شاید یہ حقیقت آپ کے علم میں نہ ہو کہ اس وادی حیرت کو جنگ عظیم دوم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب برطانوی پیٹرولنگ پولیس کا ایک دستہ یہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا اور چونکہ ان دنوں موسم سخت گرم تھا اور یہاں پر موجود برف پگھل رہی تھی سو انہوں نے دیکھا کہ اس جھیل کی تیہ میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں انسانی دھانچے موجود ہیں اور پھر اس کے انکشاف کے بعد ماہرین کی کئی ٹیموں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ان کی یہاں موجودگی کے پیچھے دراصل کیا کہانی پوشیدہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے علم کے تناظر میں اس کی مختلف توجیہات پیش کی جن میں سے ایک کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان دو سو انسانی دھانچوں کے اصل راز سے واقف ہو چکے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس جھیل کا پانی جو کہ سال کے زیادہ عرصے میں برف کی صورت نظر آتا ہے میں موجود نہ صرف یہ دھانچے بلکہ ان کے بال اور چمڑے کے کپڑے تک خراب ہونے سے بہت حد تک محفوظ رہے جو کہ دراصل ان جاپانی سپاہیوں کے دھانچے ہیں جو کہ جنگ عظیم کے دوران یہاں سے گزرے اور کسی حادثے کا شکار ہو کر اس جھیل میں گر گئے ناظرین گرامی ان کا یہ دعویٰ اپنی جگہ تسلیم لیکن ماہرین کی اکثریت ان سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ ان دھانچوں کے میڈیکل ٹیسٹ اور ڈی این اے کی ریپورٹس ان کے اس دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتی جو کہ اس بات پر بزد ہیں کہ ان کا تعلق شاید نوی صدی عیسوی کی انسانی نسل سے ہے جو شاید کبھی یہاں سے گزرے اور مقامی لوگوں سے مزہمت کی وجہ سے وہ یہاں پر اپنی جانیں گواں بیٹھے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسی جھیل سے ایک ایسا تاج بھی برامت ہوا تھا جو کہ قدیم زمانے میں مہارانیوں کے سروں کی زینت ہوا کرتا تھا جس کی بنیاد پر یہ روایت بھی اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ قدیم زمانے میں یہاں سے کسی شہزادی یا رانی کا کوئی کافلہ گزرا جو کہ تیز ہوا کے جھکڑوں کی زد میں آ کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ لوگ اس جھیل میں گر کر اسی کا رزق بن کر رہ گئے لیکن اس بات کا کیا جواب ہے کہ جب مہارین نے طبعی معاینے کے لیے ان میں سے کچھ دھانچے یہاں سے نکالے تو دوران معاینہ یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ ان میں سے اکثر کے سروں کی اکبی طرف ایک ایسی چوٹ کی علامات بھی دکھائی دیں جو کسی لوہے یا سخت چیز سے لگائی گئیں اور یہی زخم بالآخر ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوئے سو اس بات کا امکان بھی واضح موجود ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی جنگ کی وجہ سے اس جھیل کا رزق بنیں ناظرین اگرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب لوگ کسی ایک حادثے کا شکار ہوئے تو پھر اب تک تمام محققین کو کسی ایک رائے پر اتفاق کر لینا چاہیے تھا لیکن ایسا اب تک ممکن نہیں ہو سکا اور آج بھی نہ صرف مقامی لوگوں میں ان دھانچوں کے بارے میں مختلف نظریات پائے اور تسلیم کیا جاتے ہیں بلکہ حکومتی سطح پر بھی ان کے بارے میں اب تک ان سب رائے دینے والوں کے نظریات کا احترام کیا جاتا ہے لیکن اس وادی حیرت کی ایک اور حقیقت بھی کافی دلچسپ ہے جس کی موجودگی میں ایک دفعہ پھر یہ تمام نظریات محض کہانیاں معلوم ہوتی ہیں ناظرین اگرامی موتبر روایات کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کی شہادتوں کے باوجود آخر یہ ساری روایات لوگوں اور محققین کے درمیان قابل قبول کیوں ہیں اور جب اردو ڈسکوری کی ٹیم نے اس بارے میں عام لوگوں اور ماہرین تب سے استفاوت کی وجہ پوچھی کہ اس کے باوجود سب نظریات کو کیسے قبول و تسلیم کیا جا سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ان تھانچوں میں نہ صرف مختلف النسل لوگ شامل ہیں بلکہ ان کی عمروں میں بھی ایک دویل اور واضح فرق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شاید یہ سب لوگ کسی ایک ہی حادثے کا شکار نہ ہوئے ہوں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف حادثات کی وجہ سے یہاں سے موت کی وادی کی طرف آزمیں سفر ہوئے ہوں لیکن چونکہ اس جھیل پر عام طور پر برف کی تیہ جمی رہتی ہے جس کی وجہ سے ایک زمانے تک ان تھانچوں کا انکشاف نہ ہو سکا اور یہ محض اتفاق ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران جب برطانوی سپاہی یہاں پر اپنے فرائز کی ادائیگی کے سلسلے میں موجود تھے اور گرم موسم کی وجہ سے جب برف پگھلی تو ماضی کا یہ قبرستان بھی اس دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ناظرین اگرامی ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈسپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویے سے ضرور آگا رکھے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار